موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پرورام اقلاف رائع اور میں ہوں افتخار قادمی اور سابق مزیریان نوازشیف کے حکومت پر تابڑ توڑ حملے حکومت کی سوا دو سال کی کارکردگی کے خلاف چار شیٹ پیش کر دیا حکومت کو سخت تنقید کا نشارہ برایا ملک کی تباہی کا ذمہ دار قرار دے گیا سابق مزیریان نوازشیف نے اپوزیشن کے مشترکہ اتحال پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے طرف سے باقاعدہ تحریک چلانے سے قبل ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا ملک بھر میں مسلمی نون کے جلسوں اور کنونشنز کا بھی اعلان کر دیا گیا پارٹی ڈسیمیوں کی خلاف وردی کرنے والے پانچ عراقین اسمبلی کو بھی پارٹی سے فارق کر دیا گیا فیڈ او بل کی مزوری کے موقع پر قومی اسمبلی کے اجناس سے یعنی جوائنٹ سیسٹ سے غیر حاضر رہنے والے سینیٹرز کو بھی شوکاز نوٹرز جاری کر دیا گیا پارٹی سے نکالے جانے والے پانچوں عراقین اسمبلی جن کا تعلق پنجاب اسمبلی سے نشات ڈاہ اور معلومی غیاس الدین کافی عرصے سے پارٹی پالیسی سے انخراب کرتے ہوئے وزیر اللہ عثمان بزار سے ملاقات کر رہے تھے سینیٹ کے عراقین راہیلا مکسی کلسوم پروین دلاور خان اور شمیم کو شوکاز نوٹرز جاری کی ہے اور صاحب عبدالنواز شریف نے آج پھر مسلمی نون کے سینیٹرل ایڈیٹرز کمیٹی سے دوسرا خطاب کیا گزشتہ چومیس گھنٹوں کے دوران ان کا یہ دوسرا خطاب تھا گزشتہ روز ہونے والا خطاب ٹی وی چینل اور میڈیا پر نشر نہیں کیا گیا تھا لیکن آج اس خطاب کو تمام نیشنل ٹیلیویجن نے برائے راست دکھایا اس خطاب سے لگتا ہی ہوئے کہ نواز شریف خاص سے جارہانہ موڈ میں ہے اور وہ مکمل فارم میں آ چکے ہیں انہیں حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا نشانہ ان کے علاوہ بھی اور لوگ تھے نواز شریف نے کیا کہا کیا سوچتے ہیں آپ کہاں ہیں آپ اور آپ کو لانے والے کہاں ہیں کدھر ہیں وہ جب آپ تھے اس قوم کو لانے والے کی جو آپ نے بھائی میں نے تو چند دن پہلے کہا تھا میں نے کہا بھئی اس عمران خان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے اس کو ہم کوئی احمیت نہیں دیتے یہ تو ایک سیلیکٹڈ وزیر آزم ہے لا کے بٹھا دیا آپ نے اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے ہمارے سوروں پہ مسلط کر دیا ہے یہ سوغاة جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں یہ سوغاة کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے وہ بتائیں ہمیں کہ اس لوگوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے کوئر ایکشن چوری کیا کوئر پاکستان کے عوام سنڈینٹس چوری کیا یہ باتیں ایک نے ایک دن مندر پہ آنی تھی میں آنی چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو اور ان پر کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں خاموش نہیں رہ سکتا میں چپ نہیں رہ سکتا اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے تو سابق وزیر احمد نے ایک بار پھر خاہ صاحب کو لانے والوں سے سوال کیا کہ انہوں نے وہ کہا ہے وہ جو خاہ صاحب کو لے کر آئے تھے یہ سوال ان سے ہے تو لگتا ہی ہوئے کہ سابق وزیر احمد نواز شریف نے ایک بار پھر اپنے اسی موقف کو دورایا ہے آل پارٹیز کارفر کے دورا نواز شریف تقریر کرتے ہوئے ان قوتوں کی جانب اشارہ کیا تھا جن پر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو لے کر آئے ان کا اشارہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے تو سابق وزیر احمد نواز شریف ایک بار پھر سخت اور جارہانہ موڈ میں نظر آئے انہوں نے سوال کیا کہ خواہ صاحب کو لانے والے کہا ہے ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہے لاہور میں سے پہلے آل پارٹیز کارفرنس بلکہ سلامباد میں آل پارٹیز کارفرنس کے مرکزی اجلاس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پھر ان کا اشارہ ایک بار پھر ان قوتوں کی جانب تھا جن کے حوالے سے نواز شریف سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں خاص آپ کو ذمہ دار میں لانے کے نواز شریف اور بھی بہت اپنے خطاب میں ہم باتیں کی خاص کر انہوں نے ایکانومی پر بات کی لیکن انہوں نے حکومتی پولیسیوں کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا آپ جانتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے دفاعی سیکٹر میں بھی دفاعی فرنٹ پر بھی ہم نے اللہ کے فرد و کرم سے پاکستان کو نا تابلے تسخیر بنایا کہ ہے جو پاسٹن کارک سکتا ہو آپ تلسل آپ کو یہاں پر چار ملکیں ملتے جو آپ کو سپورٹ کریں اپنے مسائل کے اوپر نام نہیں لینا چاہتا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ایک ریزولیشن کو پاس نہیں آپ کروا سکتے اور آپ ایک آون ملکوں میں آپ کو کوئی ایسے اتنے ملک میں نہیں ملتے کہ آپ اس کو ٹیبل کر سکیں کیا باتیں کرتے ہیں آپ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا آپ نے اور صرف میں کشمیر کا سفیر میں کشمیر کا انبیسٹر کہاں گئی تمہاری سفارت کہاں گئی تمہاری انبیسٹر کون سے دعوے تم کرتے تھے آپ نے تو ملک کو تباہ و پرباد کر دیا ہر سفر میں ہر فیلڈ میں آج مجھ سے پوچھو میں بھی تنگ ہوں یہ جو سامنے بیٹھے ہوئیں یہ سب تنگ ہیں غریبوں کی چونپڑیوں میں جاؤ ان کی چھکیوں میں جاؤ وہ بھی تنگ ہیں سامنے بھی کہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا اور کشمیر جو ہے وہ اس کے اوپر جو حکومتی پالیسی ہے اس کا بھی انہوں نے خاصا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یعنی کشمیر کا سفیر کہتے تھے خاصا خود کو لیکن کشمیر کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تو خاصے سخت اندامات آج حکومت میں لگائے اور خاصا اب کی ہاسب کے اوپر انہوں نے سخت اندامات لگائے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سامنے برائے راست حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوا دو سال جب سے حکومت مارجہ وجود میں آئی ہے نواز شیف نے حکومت کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ بہت کم دی ہے جب وہ آئے تھے الیکشن کے دوران پاکستان تو وہ جیل میں چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ وہ خاصا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد جب وہ زمانت پر رہا ہوئے تو ابھی نواز شیف نے اس قسم کے کوئی سٹیٹمنٹ دیتے لیکن اب لگتا ہی ہوں ہے کہ یہ پالیسی واضح ہوتی جا رہی ہے کہ اس وقت اپوزشن یا بسمی کے نون جو ہے اس کا لائن اف ایکشن کیا ہے روپے کے حوالے سے بھی ایکانومی کے حوالے سے اور ملک میں جو محول ہے مشیط کے حوالے سے اس پر بھی نواز شیف نے آپ جو ہے وہ کچھ سوال اٹھائے پاکستان کی ایکانومی بھی چل پڑی پانچ اشاریہ آٹھ فیسن گروت ریڈ تھا ہمارا فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اور آج کتنا ہے اگر آپ بتائیں کتنا ہے آج مائنس ہے مائنس سنا ہے ون پوائنٹ فور پہ ہونے والا ہے ابھی تو یہ مائنس یرو فور کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ مائنس ون پوائنٹ فور پہ جائے گا زمین اسمان کا فرق ہے زمین اسمان کا ہمارے زمانے میں وہ پہلے والا لگ جو لوگوں میں دیکھ رہا تھا ہمارے زمانے میں روپیہ سو روپے ایک دولر سو روپے کے لگ بک تھا وہ تو ہمارے آنے سے پہلے دولر ذرا پڑ گیا تھا اگر ہم بروقت اور ذرا بروقت آ جاتے شاید یہ سو روپے پہ نہ پہنچتا ہم اور اس کو کم کر دیتے ہم نے کیا بھی تھا اس کو کم سو روپے آچی نہیں کیوں کر دی کوئی پوچھو آپ نہیں بتا سکتے سوال کا جواب تو غریبوں سے پوچھو جن کے چولے بند ہو گئے ان غریبوں سے پوچھو جو آج آٹا نہیں خرید سکتے جن کے گھر کے اندر پاکا کشی ہو رہی ہے پاکا کشی ہو رہی ہے جن کے بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے یا وہ روٹی کھائیں گے یا وہ پھر سکول جائیں گے تو سابق وزرم کہتے ہیں کہ روپے آ جو ہے وہ مٹی کر دیا گیا ان کے دور میں روپے کی حالت بہتر تھی لوگوں کی حالت ازار بہتر تھی گروہ تریٹ بہت اچھا تھا آج گروہ تریٹ گرتا جا رہا ہے اور مزید گر رہا ہے تو یہ سارے سوال انہوں نے ان طاقتوں سے کیے ہیں ان قوتوں کی طرف ان کا اشارہ ہے جن سے وہ شکوا کنا ہے اور آج نوازشب بڑے طویل عرصے کے بعد اپنے اس روایتی انداز میں نظر آئے جس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ جیسے لیکشن کے بعد یا لیکشن کے دوران وہ جیٹی روڈ پر نکلے تھے جب انہیں ہٹایا گیا جب ان کو ناہل کیا گیا تو وہ جیٹی روڈ کے راستے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے تھے تو اس وقت ان کا انداز خاصا جا رہا تھا لیکن اتنا کھل کا کبھی نوازشب نے بات نہیں کی تھی اور پہلی بار وہ بہت سی باتوں پر پردہ بھی اٹھا رہے ہیں سوال بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے بہت ہی یعنی ایک ایسی طرف جا رہا ہے جس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ معاملت کس طرف جا رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے یہ بھی اس عظم کا بھی اظہار کیا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوازشب دو سال تک جو بھی ان کی پالیسی رہی ہے اس کے بارے میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ اگریسیم بورڈ اختیار نہیں کیا یا وہ اتنا کھل کر حکومت کے خلاف نہیں آئے اور اب وہ خود کو سمجھ لیا کہ اب بھی موقع آگیا کہ ان کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا کہ ہم آپ سے پوچھ سکتا ہوں اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مانگتا آپ سے جواب پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں دل سے پوچھیں پہلے دل سے پوچھیں بعد پہ دماغ سے پوچھ لے نہ کیا آپ کو مجھے اور ہم سب کو ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے پر ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں جو سمجھ سے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے آپ کا بہت شکریہ تو بھائی میں اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں جو میں علم بلند کر رہا ہوں میرا ساتھ دوگے اس سوال کا جواب پہ دل سے پوچھ کے بتاؤ میرا ساتھ دوگے اگر آپ دل سے ساتھ دوگے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ای ویل نیور لیٹیو ڈاؤ میں کبھی آپ سے ساتھ دیکھوں اور آپ انشاءاللہ مجھے سٹیٹ فاسٹ پائیں گے سٹیٹ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ آپ مجھے اپنی نظریہ پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تابق وزیر نواز شیف نے آج بہت سے سوال اٹھا دیئے ہیں اور سوال صرف وہ نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ یہ سوال حکومت کی طرف سے بھی سامنے آ رہے ہیں اور حکومت نے بھی اس پر ریاکشن دیا وزیر اطلاع شیفلی فراز نے نواز شیف کے سکتاب کے بعد میڈیا کے سامنے وہ آئے اور ٹیلیوی پر انہوں نے اس کو ڈیفرینڈ کیا بلکہ انہوں نے کاؤنٹر کوئیشن کیا اور انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ایون فیلڈ جو ہے اس کے لئے رقم کہاں سے آئی اور روپیہ جو ہے اس پر انہوں نے کہا کہ روپیہ اس وجہ سے مہنگا ہوا سستہ ہوا اور ڈالر مہنگا ہوا کیونکہ سابق حکومتانوں نے مانی لانڈرے کی پیسہ باہر بھیجا پر کرفشن کے چارجز تھے تو گورنمنٹ کا ورجن بھی دیکھ لیتے ہیں آپ صرف دو سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں عدالت کو دے دیں کہ آپ یہ پیسے اساسے آپ نے کیسے بنائے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور جو اور کتنی پرامپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے بس اس قوم کا صرف یہی دو سوال ہیں ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ دو سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیے آپ نے ہر موضوع پہ بات کی ہے ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے تو لگتا ہی ہوئے کہ کھیل جو ہے وہ خاص سنسری حیث ہوتا جا رہا ہے معاملہ بھی ایک طرفہ نہیں ہے اور اپوزشن بھی پوری اگریسیب بھنڈ میں ہے اپوزشن نے بھی جلسے جلسوں کے تاریخیں دے رکھی ہے اور لہور کراچی اور اس کے بعد گجرہ والا میں جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے کنونشنز کا اعلان کیا ہے تو لگتا ہی ہو کہ نواز شیف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹیں گے مخاصل سے جارخانہ انداز میں نواز شیف کی سیاست میں بافسی ہوئی ہے اور نواز شیف کی پچھلی دو تقریروں کے سرات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ آج انہوں نے پیسی تقریر کر دیا ہے کھل کر انہوں نے حکومت کو تنقید کا رشانہ بنایا ہے اور مقدر حلقوں سے بھی سخت سوال کی ہیں اب نواز شیف کی ایپی سی میں تقریر سے پہلے فوج کی طرف سے سیاست سے لا تلقی کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں لگی رہنماؤں کی اسکری قوم سے ملاقاتوں کا انکشاف ہوا پیر شیف کے اور آئیس پی آر کے تجوان کے انکشافات کے بعد نواز شیف نے اپنی پارٹی قیادت کو سینئر رہنماؤں کو اسکری قوم سے ملاقاتوں سے روک دیا تھا آج پھر انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ اس میں خاصے کچھ اہم باتیں ہیں کل بھی انہوں نے اپنی تقریر میں بہت سی قوتوں کی طرف بشارہ کیا تھا آج بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں اور حاصل کر انہوں نے وہ سوال اٹھا ہے جس میں ان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اس کے لئے اب کل رات کو بھی اس طرح کی ایک ایکٹیوٹی ہوئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ مریم نواز کو گرستار کیا جانے والا ہے تو کل رات جاتی مرا اور رائی ونڈ کے طرح میں مسلمی کارکن ساری رات جو جمع ہوتے رہے کٹے ہوتے رہے اور رات بار جو ایک ٹینشن رہی کہ کسی وقت ان کو گرستار کیا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ فیصلہ یا یہ بات یہ ہوا نہیں اگر کسی نے گرستار کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو پھر شاید کروڑ کی وجہ سے یہ کسی وجہ سے فیصلہ واپس لے لیا یا پھر یہ محاذہ افواہ تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں جمع ہوئے اب بطلات یہ ہے کہ اگلے چند روز میں مریم نواز جو ہے وہ جلسے کرنے والی ہیں گجا والا لاہور اور کراچی میں ترونشن ہے اس کے علاوہ کوہٹا کا جلسہ پوشن کا ہے پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز جلسوں سے خطاب کریں گی لاہور کے جلسے کے حوالے سے آج سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے جلاس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ پاکستان کی تحریکہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اور بقائدہ جو تحریکہ آغاز ہے وہ پی ایم ایل این اپنے جلسے سے کرے گی اس کے علاوہ جو اپوشن کا اتحاد ہے اس کا جو کمبائن جلسہ ہے اس کا آغاز کوہٹا سے ہوگا تو اس پوری صورتحال میں کل ایک اور بھی بڑی ہم بات ہوئی خاجہ آصف کے حوالے سے ایک بیان سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ خاجہ آصف نے اپوشن کے جو دوسرا بڑا بڑی پارٹی ہے پیو پارٹی اس کے قائد یا اس کے چیئرمن آصف علی زرداری کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا خاجہ آصف نے کیا کہا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو پورا معاملہ تھا وہ کس رخ گیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں نے تو ابجیکٹیو کی بات کر رہا ہوں میں تو بندوں کی بات نہیں آیا ہماری پچھلے پنتالیس منٹ سے ڈسکچن یہ ہو رہی ہے اچھا تو آپ ابجیکٹیو کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں میں دیکھنا میرے میرے اگر فرض کریں میں فرض کریں جو جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دیئے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا کیا ریفرنس ہے تو اس ڈیفکلٹ فور می تو بلیو انہیں بہت چکے ایون ٹوڈی میں بار بار کہوں گا آئی سٹیل ڈونٹ بلیو انہیں تو یہ مختصر سا کلپ تھا جس کے بعد یہ تاثر ملا کہ اپوزشن میں اتفاق نہیں ہے اور اتحاد نہیں ہے اور ابھی سے پھوٹ پڑ گئی ہے لیکن یہ کلپ پورا بھی آپ دیکھئے کہ اس میں کچھ چیزیں سیاکس باکس ہٹ کر سامنے آئی تھی تو پورا کلپ بھی منظریام پر آگیا وہ بھی آپ دیکھ لیں اس پر نوازشک نے لندن میں بھی گفتگو کرتے ہیں کہا کہ ان کو آسف علی زرداری پر اعتماد ہے آج بھی انہوں نے اس حوالے سے بات کی تو پہلے یہ پورا کلپ آپ دیکھ لیں کہ خاجہ آسف کی گفتگو کا سیاک کو سباک کیا تھا اور اہم خبر یہ ہے کہ اس سن کے شافات کے بعد یا اس خبر کے بعد خاجہ آسف کو نیاب نے طلب کر لیا ہے اور انہیں طلب کیا گیا ہے اقامہ رکھنے پر اور یہ اقامہ کا معاملہ اس وقت یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بہت سے جو حکومتی لوگ ہیں حکومت کی جو حدد دران ہیں ان کے اقامے موجود ہیں اقامہ رکھنا غیر قانونی قرار پایا اور اسی اقامے کی بنیاد پر سامنے پر نوازشک کو ناہل کیا گیا اور انہیں وزارت کے انہوں سے فارق کیا گیا تھا اب خاجہ آسف کو بھی اقامے کی بنیاد پر بلائیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے نیاب کی جانب سے کہ جس کمپنی کا وہ اقامہ ہے اس کے ایم ڈی کو بھی طلب کیا گیا ہے اب نیاب کے ماشاءاللہ بڑی رینج ہو گئی ہے اور وہ اب دودرہ سے بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں تو بہرحال نیاب لاہور میں پیش ہوگی خاجہ آسف لیکن جو خاجہ آسف نے منصور علیہ السلام سے گفتو کی وہ پوری آپ دیکھیں کہ اس کا سیاک و سباک کیا ہے نوازشریف صاحب نے آج یہ کہا کہ جناب زہیر السلام صاحب شریف لائے میرے پاس اور مجھے کہا کہ آپ استیفہ دینے ورنہ ملک میں ماشاءاللہ لگ جائے گا اور میں نے استیفہ نہیں دیا سوال یہ ہے کہ یہ بات آج آپ دوہزار بیس میں آکے شیئر کر رہے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے سے کچھ ریاکٹ کیا کیا اس پہ آپ لوگوں نے ایکشن لیا نہیں لیا یہ ایک شیئر کر رہے والی بات یہ اسی وقت پبلک ہوگی اور یہ باتیں میں نے خود یہ بات جو ہے کئی دفعہ تیزی پہ کہی گئی یہ جو بات آپ بھی بیان کر رہے ہیں جو میاں صاحب نے آیا بیان کہ جنرل زہیر الاسلام صاحب جو ہیں انہوں نے انٹینشن لیا بلکہ دھرنے کے جو پشت پہ وہ تھے زہیر الاسلام صاحب یہ دھرنا جو تھا جو امپائر کی انگلی والا امپائر کی انگلی جو تھی وہ ان کی انگلی کی بات ہو رہی اور یہ بات جو ہے اسی بھی ہوئی اور یہ بات جو ہے اسی بات ہے جو باتی ہے کہ میں آپ کو پسکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ کہ یہ اسی بات کی اٹھا وہ ہوئی ہے اور میں نے اٹھا کو پسکتا ہے اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ اگر میں نہیں رہا آمدنمیر صاحب وہ گولیوں بھی لگی تھے انہی دنوں کا واقعہ ہے اور میں اسی رات آمدنمیر صاحب کے پاس پہنچا میرے میرا چھوٹا بھائی ہے تو میں اس کے پاس پہنچا ذاتی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے ہم ایک شہر کے برادری ہے تو اس میں بھی بہت سے کریکٹرز کے نام آئے اور آج بھی بعض لوگ میرا نام دیتے ہیں کہ میں نے ریفرنس کیا چیوں کے خلاف میں نے دیفنس منسٹری کی طرف سے ریفرنس سائن کرنے اگر مجھے اس پر خلاف ہوتا ہے تو میرے دیفنس منسٹر رہنے کا کوئی حق نہیں ایک منسٹری اور میرے پاس تھی مجھے رگ لیکن میں تھا کہ یہ جیسٹیفائی تو یہ ساری چیزیں اس وقت پبلک ہوگی تھی یہ آپ کا کہنا جو ہے ساری چیزیں پبلک ہوئی تھی تو یہ پورا سیاکو سباگ تھا جس کو کارڈ شاٹ کے پیش کیا گیا اور اس کے بعد چونکہ ایک رومر پھیل گئی تھی کہ اپوشن میں دراد پڑ گئی اور پتہ نہیں کیا ہوگا تو آج لیڈنگ فرام فنڈ نواز شیف دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہٹو بچو اگر وہ ہے تو پھر نواز شیف جو ہے وہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سوال جب پوچھا جارہا تھا کہ کون اپوشن کی تحریک کو لیڈ کرے گا تو لگتا ہی ہوئے کہ سارے معاملے میں اس وقت نواز شیف جو ہے وہ اگریسیب بونڈ میں آگے آ چکے ہیں اور اپوشن کی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں پہ لگے ایک بریک لیکن اس خبر کے ساتھ کہ پیول پارٹی کے کرینما اور مخدوم امین فہیم کے سابزادے جنہیں مخدوم خلیل الرحمان یا مخدوم خبیب اللہ کہتے ہیں انہیں بھی نیاب نے گرفتار کر لیا یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بارے جاں واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم خبر یہ ہے کہ پیول پارٹی کے اور رہنما مخدوم خلیل الرحمان یعنی مخدوم فہیم الزمات کے سابزادے کو نیاب نے گرفتار کر لیا ان پر الیگیشنز ہیں کہ انہوں نے بھی غیر کرنوں طریقے سے آمدنی میں اضافہ کیا یہاں پہ لیں گے بریک بریک کے بارے جاں واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویلکم بیک آپ دیکھیں پرامکس اللہ فیرہ اور محمد خارک آدمی بریک کے بعد ہاں دیکھتا ہے اور صاحب وزیراعظم نواز شریف کی تقریروں کے بعد حکومتی علکوں میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا صاحب وزیراعظم کی تقریر پر پبندی لگائی جا سکتی ہے نظیم حسنچان وزیراعظم کے معاون خصوصی ہے دیکھتے ہیں کہ حکومت کا ورجن کیا ہے اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے جو کچھ کہا ہے ان کے بیانیہ کو بیانیہ تو وہ خود ختم کر کے گئے میاں مریم بی بی کی خاموشی میاں صاحب کا باہر جانا یہ بھی ووٹ کی توہین ہے باہر بیٹھ کے اگر الطاف حسین خطاب کرے تو وہ کیونکہ چھوٹے صوبے سے ہے وہ غدار ہے میاں نواز شریف بڑے صوبے سے ہیں تو وہ غدار نہیں ہے یہ تو پھر میانہ ربی دیکھیں نا کوئی بھی الطاف حسین کی تقریر میں اور نواز شریف صاحب کی تقریر میں بڑا فرق ہے نہیں یہ میں اتنا مقصد میں فرق نہیں ہے مقصد اگر امانداری کے ساتھ دیکھیں نا اگر وہ بھی بارحل رولہ جو ہے نا بالس ہونا چاہیے پھر سب کے لیے قانون ایک جیسا ہونا چاہیے اگر عدالتیں الطاف حسین کے بیان لگا سکتی ہیں تو عدالتوں کو پھر میاں صاحب کو بھی مفرور بھی ہیں کنوکٹ بھی ہیں تو پھر ان کے اوپر بھی بہن لگنا چاہیے پھر ٹیلیوین کو اگر الطاف حسین کو میڈیا نہیں دکھاتا تو میاں صاحب کو بھی نہیں دکھانا چاہیے نہیں میاں صاحب کی جو پچھلی تقریر بہت سے لوگوں کی درینہ خواہش ہے کہ نواز شریف کی تقریر پر پبندی لگ جائے یا انہیں بھی الطاف حسین کی طرح ٹیٹ کیا جائے تو میرے نزدیک یہ غلط فہمی ہے اور اگر غلط فہمی غلط فہمی رہے تو تب تک تو ٹھیک ہے تجربہ کرنے کی ضرور نہیں ہے نواز شریف ایک سیاسی حقیقت ہے اور پارلیمنٹ کے اندر ان کی جماعت خاصب کی جماعت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے ادھا عراقین اسمبلی ان کی جماعت سے ہیں تو نواز شریف اور الطاف حسین کو ایک ہی طرازو میں تولنے والے میرے نزدیک احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور یہ کہنا کہ چونکہ الطاف حسین کا تعلق چھوٹے صوبے سے تھا اور نواز شریف کا تعلق بڑے صوبے سے ہے یہ بزارتے خود بہت بڑی زیادتی اور فیڈریشن کے خلاف سادش ہے اور یہ بات کرنے والے اگر حکومت کا حصہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن کو اصل خطرہ باہر والوں سے نہیں ہے بلکہ اندر والوں سے الطاف حسین کا مسئلہ مختلف تھا وہ انہوں نے دشمن قوتوں سے تعلقات کا نہ صرف کلم کلہ اطراف کیا بلکہ ان سے مدد بھی مانگتے رہے ورنہ الطاف حسین اپنی جماعت کے ایک مقبول لیڈر تھے کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی جماعت کا اچھا آسا بورڈ بینک اس وقت بھی تھا اب بھی ہے صرف اب الطاف حسین اس وقت شامل نہیں ہے تو انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلاری مار لی بتہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی جیسے اندرامات کی بیکنگ کر کے انہوں نے خود کو مسئلہ میں ڈال لیا تو نواز شیف کا معاملہ الطاف حسین سے بالکل الگ ہے اور ان کا راستہ بھی ان سے بالکل مختلف ہے نواز شیف سبل باردستی کا نظریہ رکھتے ہیں جبکہ الطاف حسین صرف زبردستی کا نظریہ رکھتے تھے اور پیبل پارٹی کی رہنماء اور سابق جیپٹی سپیکر سندھ سبلی شیلہ رضا انڈی فرنڈ میں گفتو کر رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں شیلہ رضا مجھے ایک بات بتائیے جب ہم دلائی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے عوام کی بات کر رہے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ایک منٹ کامران جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط قانون ہے کہ پہلے تو نوے دن کے لیے غائب کے نام پر خرشی شاہ ایک سال سے غائب ہیں اور اس کے علاوہ میرے سپیکر صاحب کو کس طرح سے کیا گیا ان کے گھر میں خواتین سے کیا سلوک کیا گیا اس کی موجودگی میں ہوتے ہوئے ایک ایک سال لوگوں کو گرفتار کرنے کے باوجود عوام کے ہیومن رائٹس مطلب ہیومن رائٹس سے ایسے کھیلا گیا کہ اب ایک سو اسی دن کی گمشدگی کا ٹیک آؤٹھا لیا حالانکہ تین سو پیسٹھ دن سے پہلے زیادہ خرشی شاہ کو انہوں نے آریسٹ کیا ہوا ہے یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے کیا جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم خارجہ پولیس کی بات نہیں کر رہے کیا کہ کون سے ایسے حالات ہوئے کہ ان کے دور میں آج کشمیر بے آواز ہے تو ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ میں ایک بات سولی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رہنماؤں کی گرفتاری پہ آواز نہ اٹھائیں تو کیا جانور کو بھی اتنے بند کیا جاتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے آپ کچھ ثابت نہیں کرتے چھے چھے مہینے ریفرنس نہیں داخل کرتے ایک سال ہو گیا خرشی شاہ صاحب کو ایک سال سے زیادہ ہو گیا میرے سپیکر صاحب کے مسائل کو یہ انسان نہیں ہے کیا یہ انسان ہوئی ہیں جو آسا چورے ہیں چینی چورے ہیں دعوی چورے ہیں گیس بلد والے ہیں جانور کو بھی اگر بند کیا ایسے تو خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو رلائیں گے مگر حالت یہ ہو گئی ہے کہ پوری قومی رو رہی ہے اپوزشن تو گرفتاریوں اور انتظامی کاروائیوں اور انصاف کی عدم فرامی کا رونا رو رہی ہے رہ گئے عوام تو ان کا رونا ان کی فریاد نہ حکومت سن رہی ہے نہ کسی اور کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ عوام کی فریاد سنیں قوت خرید میں کمی سے لے کر بیروزگاری اور مہنگائی کے سرات معاشرے میں اجتماعی زیادتی کے واقعات اور جرائم کی تعداد میں اضافے کی صورت میں نکل رہے ہیں اب حکمران جوالت کے پاس بڑا سیدھا فارمول ہے کہ عوام شور مچائے تو اپوزشن کو رگڑا لگا دو اور اپوزشن شور مچائے تو ان پر اینارو بانگنے کا الزام لگا دو اگر سیاسی شور میں اضافہ ہو جائے تو پھر کوئی سماجی ایشو کھڑا ہو جاتا ہے اور توجہ ہٹاؤ مہم چل پڑتی ہے اور تذیہ نگار ہیں کولمیسٹ ہے ارشاد بٹی گفتو کر رہے ہیں ریپورٹ کارڈ میں دیکھتے کہ ان کا موضوع سخن کیا ہے ارشاد بٹی ان کا بیانیاں بھی ہمارا اور ہمارا بیانیاں بھی ان کا بیانیاں مفامد بھی ہماری انقلاب بھی ہمارا اور راتوں کو جو ملتے ہیں وہ بھی ہمارا اور دن کو جو گرجتے ہیں وہ بھی ہمارا اور حلچل جو مچاتے ہیں وہ بھی ہمارا اور حلچل کو جو صفر صفر کرتے ہیں وہ بھی ہمارا کیا؟ شریف صاحب ہمارے بیانیے کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا اب مجھے بتائیں میڈم شیخ اس مضاہمت اس انقلاب اس سیورین بالا دستی اس ووٹ کو عزت دو کہ پلے کچھ رہ گیا ہے آج کے اس ریمارکس کے بعد جمہوریت میں کیا آئین کی پاسداری نہیں ہوتی جمہوریت میں کیا اخلاقیات نامی کوئی چیز نہیں ہوتی یہ لیکن بات یہ کہ یہ نفع نقصان سے آگے کی چیزیں ہیں یہ جھوٹ سچ سے آگے کی باتیں ہیں یہ شرم حیاء سے آگے کے قصے ہیں یہ اصول منطق سے آگے کی کہانی ہیں حسن نصار صاحب نے آج ایک کالم لکھا ہے اس میں تین لفظ انہوں لکھے ہیں اکینہ جکینہ تھکینہ لگا رو لگا رو لگا رو جھوٹ اور ملافقت کے گھوڑے پر دگر 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 اور یہ آگے گھاس کھاری والی قوم اور آگے یہ یہ اور پھر بھی ہم لگاتے ہیں قائد نے کہا قائد نے کہا اشتہاری مجرم قائد نے کہا اور باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے سیاست بھی کریں گے جن کا لیڈر ہے وہ اپنے لیڈر کو قائد کہیں رہبر کہیں وزیراعظم کہیں باؤجی کہیں بڑے بھائی کا نام دے دیں کسی نام سے پکاریں تو کسی کو اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے یہ لوگوں کا جمہوری حق ہے لوگ اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں اب نوازشک جس وجہ سے اشتہاری اور مفرور ہے وہ وجہ بھی غیر سیاسی نہیں ہے کیونکہ مقدمات اگر سیاسی ہیں رویہ انتقامی ہے اور لڑائی بغض اور ذاتی اناد پر مبنی ہے غالب اور مغلوب کی لڑائی ہے تو پیچھے کہہ رہ جاتا ہے سیاست میں لڑائیاں ہمیشہ نظریات کی ہوتی ہیں جس طرح خان صاحب کا نظریہ بڑا سٹرونگ ہے کہ وہ کرپشن کو ختم کر دیں گے کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے اسی طرح بہت سے لوگ اور نظریات کے تحت سیاست کر لیں کچھ لوگ سیول بالدستی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ کا نظریہ اقتدار کا حصول ہے اب جن کے اپنے کریکٹریں ڈھیلے ہیں انہیں دوسروں کا کریکٹر بھی ہمیشہ ڈھیلا نظر آتا ہے اور جھوٹ کی گنگا اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کا وہ کہتے ہیں نا فیفت جنریشن وارڈ چل رہی ہے تو جھوٹ کی گنگا تو بے رہی ہے حکومت کہتی ہے اپوشن جھوٹ بول رہی ہے اور اپوشن کہتی ہے حکومت تو کھڑی ہی جھوٹ اور داندلی کی بنیاد پر ہے تو اس بات کو رہنے دے کون جھوٹا ہے کون نہیں اس کا جو سب سے بہتر منصف ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے سچ اور جھوٹ کا وہ عوام کو کرنے دے وہ عوام کر لیں گے مگر میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو یہ حق کہاں سے مل گیا کہ وہ کسی جماعت کے لوگوں کو اس لیے برا بلا کہے کہ وہ اپنے لیڈر کو قائد کیوں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہاں پہ لیکن ایک بریک اور بریک اب آجاں واپس آئے گی اور بھی یہاں موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ سے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریب میں بہت سے انکشافات کیے تھے بہت سے الزامات لگائے تھے انہوں پر بات ہو رہی ہے شاہدیف خانزادہ کے ساتھ شاہدیف کان عباسی اسے کچھ شخصیات کا نام بھی لیا آپ خود بھی وزیر آزم رہے ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ زہید الاسلام صاحب نے ان سے کہا کہ استیفہ دیں اور ورنہ پھر آپ کو کونسیکونسز بگتنے پڑیں گے اس وقت جب مشاہد اللہ صاحب نے بات کی تھی تو مشاہد اللہ صاحب کو استیفہ دینا پڑ گیا دان لیکس کی بھی وہ بات کر رہے ہیں مگر دان لیکس کی بات جب پرویز رشید نے کی تو پرویز رشید سے استیفہ لے لیا آپ تھے وزیر آزم جب بلوچستان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو حکومت میں تو مسلسل کمپرومائزز کرتے رہے نواز شریف صاحب آج چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت نہیں بولنا تھا آپ کو نہیں لکتا دیر سے بات کر رہے ہیں ساری جی یہی بات ہے نا کہ حکومتیں برداشت کرتی ہیں یہ سب چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں ہم نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا ایک بریکنگ پارٹ آ جاتا ہے ان معاملات کا تو جو چیزیں پہلے اعتماد کی فضا نہیں ہوتی تھی ہیں وہ پبلک میں آ گئی ہیں جو کچھ ہوتا رہا اب یہ باتیں ہم سب کو معلوم تھیں جو دی دی آئی سائی نے سوکت کیا جو اس کے بینفیشری تھے جن کو لے کر آئے تھے وہ آج حکومت میں ہیں تو انہوں نے بینفیٹ اٹھا لیا یہ سب باتیں ہوئی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی میں رہنے کے بجائے ماضی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں دیکھیں یہ بات کسی حد تک حقیقت ہے کہ جنرل راہیل شریف نے دھرنوں کے ذریعے حکومت گرانے کی سازش نکام بنائی تھی پہنچ کا بہت بڑا کردار تھا اور اس سازش کو نکام بنانے کا اور سازش کے کرداروں کو سزائیں بھی دی گئیں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑا دھرنہ ہوا تھا لاغ مرچ ہوا تھا اور اس کو سیٹر سائیڈ کیا اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے تو نواز شریف اس وجہ سے فوج کے احسان مند بھی تھے لیکن ڈال لکس آگئی ڈال لکس کا ترازہ کھڑا ہو گیا اور اس کا الزام جن جن لوگوں پر آیا نواز شریف نے ان لوگوں کو سزا کے طور پر سائیڈ لینڈ کر دیا کیونکہ نواز شریف اس وقت فوج کے احسان مند تھے وہ سمجھ دیتے کہ فوج یہ ان کی حکومت بچائی ہے اس لئے بہت سے معاملات پر وہ وہ باتیں مان لی گئیں جن پر آج ان پر پویسٹن اٹھایا جا رہا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد معاملات خراب ہوتے چلے گئے نتائج بھی برے نکلے اب تک نکل دیں تو ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف پیدا ہوتے ہی فوج سے لڑ رہے ہیں یہ ان کی کوئی درینہ رنجش ہے ان پر تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں بلکہ حقیقت ہے کہ ان کو اسیبلشمنٹ ہی آگے لے کے آئی تھی انہیں ٹرینڈ کیا تھا اور اس کے بعد وہ پولیٹیشن بنے لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ ایک اور نیڈیٹیو بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمیشہ سے فوج سے لڑتے رہتے ہیں اور انہوں نے کئی افسران کو فارق کیا لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف کی اصل غلطی تھی اپنے آخری دور اکمت میں وہ بہت سے معاملاتیں فوج کو اعتماد میں نہ لینا تھا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی یہ غلطی تھی اگر وہ یہ غلطی نہ کرتے تو کچھ نہ بگڑتا اگر وہ سارے معاملات فوج کو اعتماد بھی لے کر کرتے آج خاصہ بھی تو یہ کام کر رہے ہیں خاصہ فوج کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں جو ڈالنگ سے زیادہ سخت ہیں تو اگر نواز شریف صاحب چاہتے تو وہ بھی یہ کر سکتے تھے آپ سب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں تو ان غلطیوں سے سیکھا جانا چاہیے سیول بھالدستی کا نظریہ اپنی جگہ پر درست ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک میں کئی مارشاللہ لگ چکے ہیں پیر صافی و تذیعہ نگار سلیم صافی کو ستو کر رہے ہیں مجیوران شامی کے ساتھ نکتہ نظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں سلیم صافی لیکن جو توڑا بہت ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ماضی میں بھی مینجمنٹ ہوئی ماضی میں بھی کسی ایک قوت کو ٹکھانے لگا دیا گیا لیکن اتنی اتنی ہیوی پرائس کسی نظام کی نہیں دی گئی اتنی اس کی دی گئی مثلا اگر جنرل زیاء الحق صاحب پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے انہوں نے دینی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا لیا مسلم لیگ کو بھی ساتھ ملا لیا والی خان کو بھی رہائی دلوادی ایون بلوچ خوم پرستوں کو بھی آفغانستان سے واپس بولا لیا لیکن ایک تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس سیاسی بسات کے لیے دائیں بازوں کی بائیں بازوں کی سب جماعتوں کو ناراض کر دیا گیا اور ان سب کو یہ احساس ہے کہ ان کا اپنا جائز حق نہیں دیا جا رہا ہے دوسرا ظاہری بات ہے کہ ڈیلیور بھی اس نے نہیں کیا اگر عوام کو ڈیلیور کر لیتے تو پھر بھی شاید سیاسی جماعتیں اتنی حمد نہ کر دی کب تلق نوازشی صاحب جارحانہ انداز اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ تو سب سے بڑا سوال ہے میں تو ابھی صرف اس کا کہہ رہا ہوں کہ بہرحال سمپل وہ کہتا ہوں علانکہ کوئی وہ آمادہ نہیں تھے اس کے لیے پیپلز پارٹی بھی آج تک یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن نہ بنے سخت انداز بننا تو دور کی بات ہے اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی پچھلے دو سالوں میں تابداری کی برپور کوشش کی کہ وہ کسی ذریعہ سے ان کو معافی طلاپی مل جائے لیکن یہ شاید پہلا نظام ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس میں اگر آپ تابداری بھی کریں سب کچھ لیکن اگر آپ کا نام مران خان اور ظلفی بخاری نہیں ہیں تو آپ کو معافی نہیں مل دیکھیں مولانا دیکھیں نواز شیف کو ہٹانے کے لیے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا باؤنسر مارے یارکر مارے حدیں کروس کر دیں خود پر الیگیشن لگوائے فیورٹیزم سیلیکٹر سکرپ ٹرائٹر یہ سب اندرامات برداشت کیے اگر انہوں نے سابق حکمران جماعتوں کو سپیس دینا ہوتی تو اتنا سب کچھ کیا کیوں جاتا بہت سے لوگ غلط فہمی ہے کہ شاید کسی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ انہوں نے غلط گوڑے پرداؤ کھیلائے اور اب وہ اسے پلٹ جائیں گے جو پرانے لوگ ہیں پچھلے حکومتے ہیں سابق حکمران ہیں ان کی طرح رجوع کریں گے تو انہیں یہ غلط فہمی تو کم از کم دور کر لینی چاہیے تھوڑی بہت ریاض مل سکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے لاکھوں کے بول سہے ستم گرد تیرے لیے وہ ستم گرد پر وہی چلتا کر دیں ہاں سب کے بارے میں کسی کو یہ شبہ پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے کہ وہ گلیورٹ کرنے کی سرائیز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے لیکن ان کی شخصیت میں ایک کرزمہ ہے ایک سار ہے لوگ ان کی بہت سی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور ویسے بھی یہ تاثر موجود ہے کہ ہے کوہ کب کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور ہاں سب پریکٹیکلی کچھ کرے یا نہ کرے لیکن سابقہ کمتوں سے نالا اور بدزن افراد یعنی جنہیں نواشی پسند نہیں جنہیں پیپارڈی پسند نہیں جنہیں مولانا بھلو رمان پسند نہیں تو انہوں نے بھی کہیں جانا نا تو اس قسم کے سارے لوگ ان کے عرض کی کٹھے ہیں اور وہ کامیاب ہیں ان لوگوں کو اپنے پاس کٹھا کرنے میں اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور انہیں یہ بھی کبھی تاثر نے دیا کہ ان کے اندر کوئی سیبل باندستی کا کوئی جنون ہے یا وہ سیاسی بالک نظری کا مظاہرہ کر کے استحکام پیدا کرنے والے ہیں آج کے لیتنے ہی کر پھر حاضر ہوگے مزید خبروں ہوتا افسر تذیروں کے ساتھ پرامر اکلافہ رضیف خارق آدمی کو اجازت دیں اپنا بہت بہت خیال رکھی گئے